جو مسلمان حجرت کر کے حبشا چلے گئے تھے ان کے وہاں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب حبشا یا نجران کی حیسائیوں کو رسول اکرم کی بیرست کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا وفد مکہ روانہ کرے تاکہ وہ رسول خدا سے براہ راست گفتگو کر سکے چنانچہ یہ پہلا وفد جو مکہ کے باہر سے آیا اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا نصارہ کا یہ وفد بیس افراد پر مشتمل تھا رسول خدا سے مسجد الحرام میں زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوا اور اسی جگہ بامی بگفتگو کا آغاز ہوا جب مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا تو رسول خدا نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر کے انہیں سنائی اور دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی حیسائیوں نے جب آیات قرآنی سنی تو ان کی آنکھیں عشقوں سے لبریز ہو گئی اور دین اسلام قبول کرنے کا انہوں نے شرف حاصل کر لیا جس کی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا حضرت محمد کے جو اعصاف ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے تھے وہ آپ کی ذات مبارک میں انہوں نے پائے نمائندگان کا وفد جب رسول خدا کی ملاقات سے مشرف ہو کر واپس جانے لگا تو ابو جیل اور قریش کے ایک گروہ نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تم کیسے نادان ہو تمہاری قوم نے تو تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر اصل واقعی کی تحقیق کرو اور اس کا جائزہ لو لیکن تم نے بے خوف اور خطر اپنے دین اور آئین کو ترک کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کاربند ہو گئے نصارہ کے نمائندگان نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ بحث و مبحثہ کرنے کی غرض سے تو آئے نہیں تم اپنا دین اپنے پاس رکھو اور ہمیں ہمارے آئین اور مسلک پر رہنے دو جناب رسول خدا اور اصحاب رسول کو شیب ابو طالب سے نجات ملی تو اس بات کی امید تھی کہ مسائب و آلام کے بعد ان کے حالات سازگار ہو جائیں گے اور خوشی کے دن آئیں گے مگر ابھی دو سال بھی نہ گزرے تھے کہ دو ایسے تلخ اور جان کا ستمات سے دوچار ہوئے جن کے باعث رسول خدا اور اصحاب رسول پر گویا غم اور اندو کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس رنج اندو کا سبب حضرت ابو طالب کی ریلہ تھی اور اس کے تین دن یا ایک ماہ بعد آپ کی ایسار پسند شریع کے حیات بھی اس جہان فانی سے کوش کر گئیں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کو جون نامی قریش کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی ریلت نے رسول خدا کو بہت متاثر اور غمگین کیا چنانچہ آپ نے اس غم و علم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ ان چند دنوں میں اس امت پر دو ایسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے مجھے زیادہ متاثر کیا ہے رسول خدا پر اپنے واجب الہترام چچا اور وفا شعار شریع کے حیات کی ریلت کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ بہت کم ہی گھر سے باہر تشریف لاتے چونکہ یہ دونوں عظیم حادثات بیست کے دسویں سال میں واقع ہوئے تھے اس لئے ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندو کا سال کہا جانے لگا حضرت ابو طالب کو چونکہ اپنے بھتیجے کے اوصاف حمیدہ کا علم تھا اور اس عمر سے بھی واقع تھے کہ آپ کو رسالت تفیز کی گئی ہے اس لئے وہ نہایت خاموشی سے آپ پر ایمان لے آئے تھے وہ رسول خدا کے بیالیس سال سے زیادہ عرصے تک حفاظت اور نگرانی کرتے رہے یعنی اس وقت سے جبکہ رسول خدا کا سن مبارک آٹھ سال تھا اس وقت تک جب آپ کا سن شریف پچاس سال کو پہنچ گیا اور چونکہ حفاظت و حمایت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اس لئے وہ آپ کے پروانہ وار وعلاء و شیفتہ تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رسول خدا کے آسمانی آئین کی ترویج کی خاطر کبھی جان و مال سے دریگ نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے اسی سال کے عمر میں اس وقت انتقال کیا جب آپ کا قلب خدا اور رسول پر ایمان سے منور تھا جیسے ہی حضرت ابو طالب نے ریلت فرمائی دشمنوں کی آسینوں میں پوشیدہ ہاتھ بھی باہر نکلائے اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ صدر اسلام کے اس مرد مجاہد پوش انسان کی موت بحالت کفر واقع ہوئی ہے تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر سکیں کہ یہ ان کا قومی جذبہ تھا جس نے انہیں اس احسار و قربانی پر مجبور کیا حضرت ابو طالب کی ایمان لانے پر شک و شبہ پیدا کرنے میں جو محرک کار فرما تھا اس کی مذہبی عقیدے سے زیادہ سیاسی اہمیت تھی بنی امیہ کی سیاسی حکمت عملی کی اساس چونکہ خاندان رسالت کے ساتھ دشمنی اور کینہ توزی پر قائم تھی اسی لئے انہوں نے بعض جالی روایات پیغمبر اکرم سے منصوب کر کے حضرت ابو طالب کو کافر مشہور کرنے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہ کیا تاکہ اس بات کو فروغ دیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اسے منکر ہوں کہ ان کے فرزند عزیز حضرت علیک کو عظمت و فضیلت کے اعتبار سے دوسروں پر فقیت و برتری حاصل نہیں ہے اور اس طرح آپ کی شخصیت داگدار ہو سکے اور اگر حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد بزرگوار نہ ہوتے تو ہرگز اس بات کا اتنا زیادہ چرچہ نہ کرتے اور نہ ہی اس قدر نمائیہ طور پر اتنا جوش و خروش دکھاتے کوئی بھی ایسا انصاف پسند شخص جسے تاریخ اسلام کے بارے میں معمولی سی بھی واقفیت ہوگی اور پیغمبر اکرم کے اس عظیم حامی اور مددگار کی جدو جہد سے لبریز زندگی کے بارے میں علم رکھتا ہوگا وہ اپنے دل میں حضرت ابو طالب کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہ لائے گا اور اس کی دو وجوہات ہیں اول یہ کہ اگر کوئی شخص قومی تاثر کی بنا پر کسی دوسرے شخص یا قبیلے کی حمایت کرے تو یہ ممکن ہے کہ اسے ذرا سی دیر میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے لیکن یہ اس عمر کا باعث نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص چالیس سال تک نہ صرف حمایت وہ پشت بنائی کرے بلکہ اس شخص کا پروانہ وار شیفتہ بھی ہو اور دوسرا یہ کہ حضرت ابو طالب کے اقوال و اشہار اخبار پیغمبر اور کلمات آئیمہ اس غیم و گمان کی تردید کرتے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ رسول خدا کی حمایت کا اصل محرر ان کا وہ راسخ حقیدہ اور محکم ایمان تھا جو نے رسول خدا کی ذات با برگات پر تھا چنانچہ امام زین العابدین کی مجلس میں حضرت ابو طالب کا ذکر آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ لوگوں کو حضرت ابو طالب کے ایمان پر کیوں شخص کو تردد ہے کیونکہ کوئی ایسی عورت جس نے دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیا وہ اپنے کافر شوہر کے آگت میں کیسے رہ سکتی ہے حضرت فاطمہ بن تیعصد ان اوالین خواتین میں سے تھی جو دین اسلام کی سعادت سے مشرف ہوئی شنانچہ جب تک حضرت ابو طالب جندہ رہے وہ ان سے جدا نہ ہوئے امام باکر علیہ السلام سے حضرت ابو طالب کے ایمان سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر حضرت ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور دوسرے پلے میں دیگر لوگوں کے ایمان کو رکھ کر تولا جائے تو یقیناً حضرت ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری رہے گا کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ امیر المومنین حضرت علی نے بعض لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابو طالب کی جانب سے فریضائے حج ادا کریں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضرت ابو طالب کا ایمان اصحاب قحف کے ایمان کی طرح تھا اگرچہ وہ لوگ دل سے ایمان لے آئے تھے مگر زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے ان کے اس عمل کا خدا تعالیٰ انہیں دو گناہ عجر دے گا حضرت ابو طالب نے دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان کے بارے میں ابن الحدید لکھتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو طالب کی ایمان سے متعلق کتاب لکھی اور مجھ سے کہا کہ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں اور اس پر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھوں میں نے کچھ اشعار اس کتاب کی پوش پر لکھ دیے جن کا مضمون یہ تھا اگر ابو طالب اور ان کے فرزند نہ ہوتے تو دین اسلام ہرگز قائم نہیں ہو سکتا تھا باپ نے مکہ میں پیغمبر کی حمایت کی اور بیٹا جسرب میں موت کی حد تک آگے بڑھ گیا موسیقی موسیقی